کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کنٹین کرنا چاہتے ہیں چوتھی چیز انڈیا کی اگر بات آ جاتی ہے تو انڈیا کو اس لیے وہ پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں چونکہ باقی چائنہ کے نیبرز میں کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ چائنہ کو آنکھیں دکھا سکے جو بھی مرضی ہو مطلب نئے نئے ویپنز لیٹسٹ ویپنز اور کیا نام ہے سب کچھ بھی دے دیں کسی کو تو ایکسپٹ انڈیا اس ریجن میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کی طرف چائنہ اگنس چائنہ سپورٹ کر سکتا ہو تو امریکنز کسی نے کسی وقت کچھ تو کچھ کرتے کرتے اور یہ پاکستان جو ہے اب تو مطلب وہ سٹیج آگئی یہ پاکستان کی کہ ہر وقت وہ روزولڈ کہتا تھا کہ کیریہ لانگ سٹک ویری لانگ سٹک بیکٹ بائی ویری سوفٹ ورڈز سٹک لمبی کو کھینچو جتنی مرضی ہو تو امریکنز کی پاکستان کے لیے تو نائنٹین نائنٹی کے بعد بوش کے جانے کے بعد سٹک لمبی رہی ہے لینگویج سوفٹ نہیں رہی ہے لینگویج اس سے ہارچ رہی ہے اور مزید ہارچ رہی ہے تاریخ بجزادہ صاحب سولہ سالس کے لیے مزید بھی ٹروپس تاریخ بجزادہ صاحب میں سوشمہ سورات صاحبہ کی بات کو کلبوشن والے معاملے کو لے کر اب انڈیا کو اگین اس بات سے لنک کرتے ہو انڈیا کو رول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی سٹیپ اپ کرو اپنا کانٹریبیوشن پاکستان پر نظر بھی رکھو اور پھر انڈیا کا ایک سٹانس دیکھا جاتا ہے کہ جی کلبوشن جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اس پر نظر سانی کرنے کے لیے مطالبہ کیا دیکھیں میں نے بہت سارے پروگراموں میں یہ بات کہی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اور وہ بات کی کہی ہے کہ آپ نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیشت گردی کی اس جنگ کے دوران کلبوشن کو زندہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرنا ہے جس دن آپ نے اس کو چھوڑا ہے یہ ششمہ سوراج جو سحیل محمود سے ایمبسی میں ملی ہے یہی اپنی اس کیا کہتے ہیں منسلی میں کھڑے ہو کر کہے گی دیکھا کہ یہ شخص معصوم تھا پاکستان نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور ہم نے صفاتی دباؤ کے تحت اس کو آزاد کرایا جس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ پاکستان اصل میں ایک دیشت گرد ریاست ہے اور اگر وہ کسی طرح بھی اس کیا کہتے ہیں دیشت گردی کے خلاف ہوتے تو شاید الزام کے تحت کلبوشن کو نہ چھوڑتے چونچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بے اثر بین الاقامی عدالت انصاف کے چنگل میں پھسنے کی بجائے جہاں پر اختیار سماعت شروع اس وقت ہوتا ہے جب دو ریاستیں باقاعدہ ان کے اختیار سماعت کو قبول کرتی ہیں ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوتا آپ اب بھی واپس آسکنے ہیں کلبوشن کو زندہ چھوڑنے کا مطلب اس کو فانسین نہ دینے کا مطلب یہ ہے اور یہ بات بالکل جنرل باجوہ کو سمجھ لینی چاہیے اور انٹیلیجن صداروں کو آپ نے جس دن اس کو چھوڑا ہے اس دن میرے سمیت بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ پاکستان ایک دشتگر ریاست نہیں ہے مندوخیل صاحب میں بریگیڈی صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لوگی بڈ مندوخیل صاحب سزائے موت کے معاملے پر نظرسانی کی اپیل کا جو مطالبہ ہے اور کلبوشن کی والدہ کو بیٹے سے ملنے جانے دینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی جانب سے یہ کھلا اعتراف جرم ہے علینا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلبوشن کو بھی مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مدرسے سے سٹوڈنٹس نکل آئیں اور ہم لوگ ہوں کر کے دو چار پتر اگر پھینکے دو مسجدیں جلا دی دو بسیں جلا دی یہ وینڈلزم ہمیں نہیں چاہیے سین مائنڈز آپ کے پاس بڑے ہیں پاکستان میں ان کو بلا کے ان کی کہنا میں ڈیبیٹس کر رہے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے پروگرامز کریں اچھے اچھے چیر ٹی وی چینلز جو ہیں ان سے دیکھیں کیا ملتا ہے اس کے بعد ایک ڈیسائیڈ کریں کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ he might be a gem for پاکستان as far as our trade with india is concerned کہ اس کو trade کریں کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں نہیں میری بات تو سن لیں yes or no نہیں ہے I'm not proposing that he should be released میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ideas can you can always get better ideas مطلب don't finish it on your own idea as the top most right sir I'm in certain I'm in certain I'm in certain I'm in certain jindy say jindy say number two یہ اگر اس کو چھوڑ دیا یہ جا کے جو ہی سرط پار کرے گا جو یہ پراپاگنڈا کرے گا جو یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا جو اس طریقے سے اپنے کوئی انرسنس شو کرنے کا کرے گا ساتھ اندین گورنمنٹ ساتھ ہوگی we can not imagine سیکنڈ اگر آپ نے مسلمان ٹیرریس جتنے بھی دشمن ہمارے ہیں طالبان ہم نے ان سب ٹیرریس کو ہینگ کیا کسی فیملی سے ملنے نہیں دیا دیشو ہی شوڈ نیور گٹ اپریفرنس ٹیٹمنٹ اس کو سرم ہماری کے تعریف نہیں بتاتی کہ ہم نے کسی کو ریلیز بھی کیا ہو ہم نے ریلیز کیے وہ بلکل وہ کیا لیکن وہ چھوٹے ایسے تھے کہ ان کو ہم پھر بھی چلیں گوڈویل کیا یہ تو اس کو چھوڑنا جس نے پاکستان میں کتنے ہمارے فوجی کتنے سیبلین اس کی وجہ مارے گئے شہید ہوئے بلکل بلوچستان میں ساری ازادی تحریکوں کے نے سپورٹ کیا ہے تو ہی یہ پاکستان کی قوم کا پاکستان کی عوام کا مجرم ہے فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنے دیں وہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے پاکستان کی عوام اپنا الڑی فیصلہ دے رہی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو عوام سے ویسے انٹریکشن میں ہو عوام بلکل نہیں چاہتے کہ اس کو ریلیز کیا جائے اس کو سزا موت کا جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو بنتکی انجام تک اپنے سزا کا جو اس کا جرم بنتا ہے اس کو بنتکی انجام تک پہنچنا چاہیے thank you so much بگیل صاحب آپ کا بھی بہت شکیا بندوقیل صاحب جی بلکل let پاکستانی سینر مائنڈ take the final decision سینر مائنڈ